اس اپنی لیسوی فلموں میں سے آج میں بات کروں گا انار کلی آف آرہ کی جس کے لیکھک اور نردیشک ہیں اویناش داس اور یہ ان کی پہلی فلم ہے فلم کے کلاکاروں کی بات کریں تو اس میں ابھی نے کیا ہے سورہ بھاسکر، سنجے مشراب، پنگستر پاٹھی، اشتیاہ خان اور وجینے اب بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی جس میں انار کلی آرہ کی رہنے والی ایک نرتیانگنا یعنی ناشنے گانے والی لڑکی ہے اور وہ رنگیلا ڈانس پارٹی میں ناج گا کر اپنی جیوی کا چلاتی ہے اور اس شیطر میں انار کلی کے قدردانوں کی بھرمار ہے پھر چاہے وہ عام انسان ہو یا پھر خاص پر مشکل تب کھڑی ہوتی ہے جب خاص انار کلی کے ہنر کا نہیں بلکہ ان کی خوبصورتی کا قدردان بن جاتا ہے تو کہانی کا ہلکا سا اشارہ تو میں نے دے دیا اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ٹکٹ کھڑگی پر آپ کو جانا ہی پڑے گا پڑھ جانے سے پہلے فلم کی خوبیاں اور خوابیوں کے بارے میں سنتے دائیے تو سب سے پہلے خوابیاں تو مجھے لگتا ہے کہ فلم کے کرداروں کو سیٹ کرنے میں لیکھک اور دردشک نے کافی وقت لے لیا فلم کے شروعات میں کافی دیر تک گیت سنگیت کا کاریکرم چلتا ہے جس میں انار کلی کی شہرت اس کے آس پاس کے کردار اور اس کے چاہنے والوں کے کردار کو کھڑا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فلم شروعات میں تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ شروعات میں سکرین پر تھوڑا بکھرا لگتا ہے کیونکہ کرداروں کا پریچ ہے جھٹکوں کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کون ہے اور اس کا کہانی سے کیا تعلق ہے کیونکہ فلم بیہار میں سیٹ ہے اس لیے ہو سکتا ہے کچھ درشکوں کو وہاں کی بھاشا یا یہاں کے ہاتھ سے بھاو نہ سمجھائیں پر مجھے اس کا لطف اٹھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور یہ بات میں صرف درشکوں کے نظریوں سے بول رہا ہوں تو یہ تھی فلم کی خامیہ اور اب بات کرتے ہیں خوبیوں کی تو انارکلی آف آرہ کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کا وشہ ہے اس کے کہانی اس کا سکرپ اور اس کے ڈائلوگز اور جب یہ سب بیہار کی پریشت مومی پر گھڑتا ہے تو اس میں منورنچن کا تڑکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے جیسا میں نے کہا خامیوں کے دوران کی سکرین پر میں تھوڑا جھول ہے پر فلم کا سنگیت اور پریپکف کلاکاروں کا ابھی نے آپ کو زیادہ اس کا احساس ہونے نہیں دیتا فلم کا ریکٹر اپنی قسوٹی پر کھرا اترتا ہے اور ان کا ابھی نے درشوں میں دم بھڑتا ہے سورا کا بہترین ابھی نے ان سے آپ کو نظر ہٹانے نہیں دے گا وہیں اسیاء خان اپنے ہر سین میں بازی مار لے جاتے ہیں سنجیم مشرا بیجوڑ ایکٹر ہے اور انہوں نے ایک بار پھر سے ثابت کیا ہے کہ فلم انڈسٹری کو انہیں کومیڈی سے ہٹ کر بھی دیکھنا چاہیے اس فلم میں جہاں سندیش ہے وہیں اس میں کئی درشوں میں ہیومر بھی ہے یہ فلم بات وہی کہتی ہے جو پنک نے کہی یعنی نہ کا مطلب نہ اور بنا مرضی کے زور زبرستی کرنا خالت ہے تو میرے نظر یہ سے یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اور اس کے لئے بھی ریٹنگ ہے 3.5 سٹارز